ادب کی دنیا میں احد کا درجہ رکھنے والی مرہومہ فاطمہ سریعہ بجیہ اردو ادب کے دامن کو نایاب فنپاروں سے بھرنے والی عظیم مصنفہ کی سالگیرہ پر گوگل نے بھی اپنا ڈوڑل جاری کیا ہے یکم ستمبر 1930 کو حیدرباد دکن میں پیدا ہونے والی فاطمہ سریعہ بجیہ کے لکھے گھریلو ڈرامے ہر دور میں سب کی پسند رہے بجیہ کا یہ کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے ہی مطبوع نوولز کو ڈرامائی تشکیل کی صورت بخشی اور اپنے ناظرین کو شما، افشان، انہ، تصویر اور عروسہ جیسے یادگار ڈرامے دیئے ایسوں کی خوبصورتی کو کیا کرنا جنہوں نے تمہاری ماں جیسی بے مثال عورت کی ناپدری کی ہے اور پھر پتہ ستم تو یہ کہ سولہ سال تک مر کے بیٹی کو پوچھا بھی نہیں خالہ جی آپ ہی تو کہتی ہیں کہ جھگ رہا ہو تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اور بیٹا یہ دونوں ہاتھ ایک آدمی کی بھی تو ہو سکتے انہیں کئی قومی اور بن الاقوامی عزازات سے بھی نوازا گیا جن میں جاپان کا عالی سیول ایوارڈ بھی شامل ہے علم و آگہی اور اخلاق و مروت کی پیکر دس پروری دو ہزار سولہ کو کراچی میں اس جہان فانی سے کوچھ کر گئیں